ملک بھر میں جشنِ ازادی کی تیاریاں مکمل شہر شہر گلی گلی زبردست جوش و جذبہ ہر طرف سب سلالی پرچموں کی بہار سرکاری اور نجی مارتوں کو سجا دیا گیا پاکستان کا چہتر وان جشنِ ازادی بھرپور جوش اور جذبے سے منایا جائے گا پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اسلام آباد کے کنونچن سینٹر میں ہوگی آزاد کشمیر میں بھی جشنِ ازادی کی تیاریاں اروج پر آپ جشنِ ازادی کیسے منا رہے ہیں ویڈیو بنا کر 24 نیوز کو اس نمبر پر بھیجے ہم آپ کا پیغام تمام مہلے وطن قوم جشنِ ازادی شیعانے شان طریقے سے منانے کیلئے تیار ملک بھر میں ازادی کی رنگا رنگ تقریبات ہوں گی بارہ بچتے ہی لاہور اسلام آباد کے راتی سمیت مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا لاہور میں چادہ گز کی مرکزی تقریب حضوری باہ میں ہوگی وزیرعالہ موسی نقبی مہمانے خصوصی ہوں گے یومِ ازادی پر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آزادی پریٹ آج رات گیارہ بچے ہوگی آرمی چیف جنرل آسی منیر تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے پی ایم اے کے کیڈرٹس مخصوص انداز میں ڈریل پریٹ کی مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کریں گے واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب عوام کا جمع غفیر امڑایا جوش و جذبہ اروج پر ننے سباہیوں کی مہارت نے بھی لوگوں کا خوب لہو گرمایا فضا جیوے جیوے پاکستان اور اللہ اکبر کے فلق شگاف ناروں سے گونج اٹھی وزیرعالہ کا آج قوم سے خطاب متوقع شہباز شریف الودائی خطاب میں سولہ ماہ کی حکومتی کارکرتکی پر گفتگو کریں گے پی ڈی ایم حکومت کو درپیش چیلنجز کا بھی ذکر کریں گے وزیراعظم سانے نومائی اور پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست پر بھی گفتگو کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی حل برداری کیلئے تیاریاں تقریب حل برداری چودہ گز کو ایوانِ صدر میں ہوگی صدر آرے فلوی انوار الحق کاکڑ سے عہدے کا حلف لیں گے وزیراعظم شہباز شریف بھی تقریب میں شرکت کریں گے اہم شخصیات کو بھی تقریب میں مدھوک کیا جائے گا ہماری طرف سے آج مجھے سی ایم صاحب نے اپنی چیزیں بتائی ہیں اور ہم نے بھی اپنی دیا کوشش ہے کہ متفق ہوں جو بھی نام لیڈرشپ جو بھی ہماری لیڈرشپ جو بھی ہمیں نام وہ کرتی ہے فائنل کرتی ہے لیکن اگر یہ لیڈرشپ کی سی ایم صاحب نے جو نام دیئے یا ہماری طرف سے جو نام ہیں اگر یہ کل تک فائنل نہیں ہوتے تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف نگران وزیراعلا سندھ کی کرسی پر کون بیٹھے گا آج پھی فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعلا مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر سندھ رانانسار کی ملاقات بے نتیجہ رہی کل پھر بیٹھک ہوگی رانانسار کہتی ہے وزیراعلا سندھ کو نام دے دیئے کل پھر ملاقات ہوگی کوشش ہوگی کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے ایسا نہ ہوا تو معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا اور بلوچستان اسمبلی کو بھی نگران وزیراعلا کی تلاش وزیراعلا عبدالقدیس وزنزو کے نگران وزیراعلا کے نام پر اتفاق کے رائے کے لیے سیاسی رابطے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر صادق سنجرانی اور میر خالد مکسی سے مشابرت نگران وزیراعلا بلوچستان کے نام پر جنگ پیشرفت متعلق قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار عدالت کو پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے سپریم کورڈ رویو آف ججمنٹس آنڈ آرڈرز ایکٹ دو ہزار تئیس قلدم قرار دینے پر سینیٹرز کا اظہار مایوسی اعلامی میں کہا کہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دینا افسوس تھاکھ ہے آئین میں ریاستی اداروں کی اختیارات کی تقسیم واضح ہے چار سالوں میں صرف کام ہوگا میرے کراچے مرتضی وحاب پرعظم کہتے ہیں کراچے کو ہر روز ایک نیا منصوبہ دیں گے جہاں سے ہم کامیاب نہیں ہوئے وہاں بھی کام کر رہے ہیں شہریوں کے حقوق منصوبوں کے صورت میں لٹا رہے ہیں کام کریں گے اور اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے اور اگزئی میں یومی ازادی کے حوالے سے تین روزہ پیرا گلائڈنگ گالا ملک بھر سے پیرا گلائڈنگ پائلٹس اور افغانستان سے خواتین پیرا گلائڈرز کے شرکت سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات راوی اربنڈ والپنڈ اتھارٹی نے دریا راوی کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے ویڈیو جاری کر دی روڈا کی جانب سے جاری ویڈیو میں تاریخی الفاظ کا استعمال ویڈیو کا افتداء سی ای او روڈا امران امین نے کیا تقریب میں روڈا کے سینر افسران بھی موجود تھے امریکی راست ہوائی میں صدی کی سب سے بتر آگ امباد کی تعداد ترانوے ہو گئی درجنوں افراد تاہا لاپتہ تباہل گھروں اور امارتوں میں لاشیں موجود ہونے کے باعث امباد بڑھنے کا خدشہ حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے کم سے کم ساڑھے پانچ ارب گولر کا نقصان ہوا آگ نے دو ہزار امارتوں کو نقصان پہنچایا اور معروف پاپ سنگر نازیہ حسن کو مطاہوں سے بچڑے تئیس برس بیٹ گئے ورسٹیل گھلوکارا نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ مل کر پاکستانی موسیقی میں ایک نئی جہت متعارف کروائی کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا ہو کر پینتیس برس کی عمر میں تیرہ اگست دو ہزار کو لندن کے ایک ہزبتار میں انتقال کر موسیقی